اس پی سی بی کو جو ہی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ جو ہے وہ ای سکس کا جو ایرر ہے وہ ڈسپلی پر شو کر رہے ہیں نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب کسی بھی وجہ سے جو وائر کنیکشن ہے کممیونکیشن وائر کا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے انڈور اور آؤڈور پی سی بی کا تو تب یہ جو ہے وہ پرابلم ہو سکتی ہے لیکن بعض دفع ایسا ہوتا ہے کہ پی سی بی میں بھی پرابلم ہوتی ہے تو چلے دیکھتے ہیں کہ اس پی سی بی میں کچھ پرابلم ہے یا نہیں اب نارملی جب ایسی سیویشن آ جاتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ پی سی بی میں جو آؤڈور پی سی بی ہے اس کا جو فیوز ہے اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں اب یہ فیوز یہاں پہ لگا ہوا ہے تو یہ 15 ایمپیرز کا یہاں پہ فیوز ہے اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں تو اگر فیوز دیکھا جائے تو اس کا مین فیوز جو ہے وہ بلکل اوکے ہے اس میں کوئی بھی پرابلم موجود نہیں ہے اس کے بعد اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ جو ہائی سیڈ کا سیکشن ہے یعنی کہ آئی جی پی ٹی آئی پی ایم بریج ریکٹی فائر اور اس کے علاوہ اس کے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں اگر ان میں پرابلم آ جائے تو اکثر یہ پرابلم ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ لوگ سیڈ پہ بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر پرابلم جو ہے وہ ہائی سیڈ پہ آتی ہے کیونکہ الیکٹر کی فلکٹویشن جو ہے وہ ہائی سیڈ پہ زیادہ ہوتی ہے تو ہائی سیڈ جو ہوتی ہے وہ اے سی اور ڈی سی دونوں کی میں بات کرتا ہوں تو دونوں کو ہم چیک کریں گے کہ یہاں پہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تو سب سے پہلے جو چیز ہم نے چیک کرنی ہے وہ ہم نے چیک کرنا ہے اس کا بریج ریکٹی فائر تو بریج ریکٹی فائر کو ہم چیک کر لیتے ہیں ایک سیڈ پہ ہم پوزیٹیو لگا لیں گے پروب اور دوسری سیڈ پہ نیکٹیو تو یہاں پہ ریڈنگ آئی اور ختم ہوگی اس کا مطلب ہے کہ چانس مجود ہے کہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے اب دوبارہ سے ہم ان پروب کو چینج کر لیں گے اور جو ہے وہ پاسٹیو پہ نیکٹیو پہ پاسٹیو پوائنٹ ایٹ نائن فائیو آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ریڈنگ ٹھیک ہے یہ پوائنٹ فور ایٹ سکس والٹیج ڈاو پا رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے یعنی کہ تینوں کا یہ پوائنٹ جو ہیں وہ بلکل اوکے ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی بھی پرابلم موجود نہیں ہے اب اس کے بعد جو نیکٹ پوائنٹ ہوگا وہ ہوگا ہمارا آئی جی بیٹی اور اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں سیم ہی طریقے سے تو اگر کسی بھی پوائنٹ پہ اگر صفر آ جاتا ہے تو وہاں پہ یہاں والٹی ڈاوپ جو ہے وہ کم آتا ہے تو یہاں پہ نہیں آ رہا اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے پوائنٹ اور یہاں پر جب ہم نے چیک کیا تو یہ والٹی ڈاوپ جو ہے وہ 1.56 اور بھڑ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کیونکہ یہ سسٹم کے اندر نسٹال ہے تو اس میں بعض دفعہ کپیسٹرز کی جو ریڈنگ ہوتی ہے وہ بھی ہمیں شو ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت سے اس کی جو بیلیو ہے وہ بھڑ رہی ہے نیکس جو ہے وہ پوائنٹ اگلا اس کا اس میں لگی ہوئی اس کی یہ والی ڈاوڈ تو ڈاوڈ کے جو ہے وہ ہم اینوڈ کے تھوڈ پہ دیکھیں گے 0.335 ہوکے ہے یہ اتنی ہی ریڈنگ جو ہے وہ اس ڈاوڈ کی ہوتی ہے اب پروبز کو ہم چینج کریں گے اور چینج کرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے ہم ریڈنگ دیں گے کہ کسی قسم کی کوئی لیکیج موجود نہیں ہے اب نیکس جو ہے وہ ہم آئی پی ایم کو ٹیسٹ کریں گے کیونکہ آئی پی ایم جو ہے وہ بعض دفعہ شارٹ شو کر سکتا ہے اور بعض دفعہ نہیں بھی کر سکتا نیکٹیو پہ جو ہے وہ نیکٹیو پروب کو لگائیں گے اور پاسٹیو پہ پاسٹیو کو لگائیں گے تو یہاں پہ وولٹیج آئے اور چلے گے اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو دوبارہ سے ایکسچینج کریں اور نیکٹیو پہ جو ہے وہ پاسٹیو پروب کو رکھیں اور پاسٹیو پہ جو ہے وہ نیکٹیو پروب کو رکھیں تو یہاں پہ میں نے یہ لگایا ہے 0.434 جو ہے وہ وولٹیج ڈاوپ شو کر رہا ہے اس کے بعد ہم جو ہے وہ یو کو چیک کر لیتے ہیں تو یو 0.459 تو یہ بھی بالکل اکے ہی شو ہو رہا ہے اب اگرہ جو ہے وہ وی ہے وی کو چیک کر لیتے ہیں تو وی جو ہے وہ دیکھیں یہ 0 آگیا تو یہ 0 شو کر رہا ہے تو یہاں پہ یہ پروبلم مجود ہے اور نیکٹ کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہ بھی 0.434 جو ہے وہ وولٹیج ڈاوپ جو ہے وہ شو کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو وی پوائنٹ ہے اس میں پروبلم مجود ہے اس طرح کی سچویشن میں کہ جب آئی پی ایم جو ہے وہ فالٹی ہو تو پی سی بھی بعض دفعہ کام بلکل نہیں کرتا ہے ڈیڈ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ انڈور میں ہمیں ایسکس کا ایرر جو ہے وہ شو ہو سکتا ہے اب اس کو میں الیکٹرک دے دیتا ہوں الیکٹرک کو آن کیا تین لائٹس جو ہیں وہ اس کی جل رہی ہیں یہ گرین ریڈ اور ییلو تو یہ تین لائٹس جب جل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو پی سی بھی ہے وہ آن تو ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایسکس کا ایرر آرہا ہے تو پھر تھوڑی چی سیچویشن اب ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے کہ جو ہمارا ملٹی میٹر ہے اس کو ہم ڈی سی موڈ میں لے جائیں گے تو اس کے لیے جو پوزیشن ہوگی وہ پھر سے آئی پی ایم ہوگا اور آئی پی ایم کو ہم چیک کریں گے تو اس کے نیکٹیو پوائنٹ پہ جو ہے وہ نیکٹیو پروب کو لگائیں گے اور پازیٹیو پہ پازیٹیو کو لگائیں گے اور وولٹیج کو ہم چیک کریں گے تو یہاں پہ ہمیں جو وولٹ مل رہے ہیں وہ ہیں جی 310 وولٹ جو ہے وہ مل رہے ہیں 300 یہ بلکل صحیح ہے پازیٹیو پہ بلکل وولٹ صحیح آ رہے ہیں تو یو پہ چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ 14 وولٹ جو ہے وہ مل رہے ہیں یہ پوائنٹ تقریباً اوکے ہے ابھی وی چکے ہمارا وہ تھا تو وولٹیج بھی یہاں پہ کچھ نہیں مل رہے جی تو یہ جو وجہ ہے بعض دفعہ پی سی بی اسے آن ہو جاتا ہے کمپنیوکیشن کرتا ہے لیکن جب کمپریسر کا سٹارٹ کا ٹائم آئے گا تو یہ بلکل پی سی بی ڈیڈ ہو جائے گا تو اس وجہ سے یہ ای سیس کا ایرر ہو سکتا ہے تو اب ہمیں ڈیریکٹلی اس کا آئی پی ایم جو ہے اس کو ہمیں چینج کرنا ہوگا یہ میرے پاس کٹر موجود ہے اور اس کٹر کا ہو میں یہاں پہ پھیر دوں گا ایسے تو یہ جو ہے آئی پی ایم کچھ ہی سیکنڈ میں یہاں وہ باہر آ جائے گا دیکھیں جی یہ اس کی لو سیڈ جو وہ نکل گئی ہے یہ اس کی ہائی سیڈ ہے اس کو ہمیں کٹر دیتا ہوں تو یہ جی یہ لیتا ہے آئی پی ایم کو میں نے فوراں ہی نکال دیا ہے اب آئی پی ایم کا جو نمبر ہے وہ ہم یہاں پہ چک کر لیتے ہیں تو یہ ہے جی اس کا نمبر پی ایس ٹو ون نائن سی فور ای ایس اب جو آئی پی ایم کی پینز ہیں ان کو ہم ڈی سولڈر کریں گے اس کے لیے سب سے پہلے ہم جس کو جو ہے وہ پیسٹ لگا لیں گے ساری تاکہ جو ہے وہ ہم ان کو نکال سکیں یہاں سے تمام پوائنٹس کو جو ہے وہ ایک دفعہ ہم ہاٹ کر کے تو ان کے اوپر جو ہے وہ سولڈر تھوڑھ سوڑھ سے ڈال دیں گے سولڈرنگ جو ہے وہ نئی سولڈرنگ اس سے کیا ہوتا ہے کہ تاکہ جو ہے وہ تھوڑا نرم ہو جاتا ہے پورانا جو سولڈر ہوتا ہے وہ تھوڑا سخت ہوتا ہے تو بہت دفعہ وہ صحیح کام نہیں کرتا ہے اب ہم ایک ایک کو جہاں سے ڈی سولڈرنگ کر لیں گے ابھی کچھ پینز جو ہیں وہ باہر نکل رہی ہیں اور کچھ نہیں نکل رہی تو اس کے لیے دیکھیں ان کو گرم کر کے ان کو پکڑ کے تو باہر اٹھ کر دیں گے تو اس کے لیے دیں گے اب تمام پینوں کو ہم جب آؤٹ کر دیں گے اس سے ذرا آؤٹ ہو جائے گا جلدی پکڑا جاتا ہے سہی ہے اس لیے میں کٹر کا استعمال کر رہا ہوں اس طرح سے یہ سائیڈ بھی کلین کر لیتے ہیں دیکن یہ جو کہ تھوڑا بہت سخت ہے سولڈرنگ لگانے پڑے گی تو تب ہی یہ کام ہوگا دروازے ذرا مشکل ہو جائے گا دیکھیں سولڈرنگ اس کی بہت ہارڈ ہے یہ لیے دیکھیں ابھی جا کے یہ ہوا ہے ٹھائے موسیقی اب پن نکل چکی ہے تو دیکھیں اس کو صاف کرنا اب کتنا آسان ہے ایک ہی دفعہ میں صاف آئی ہوگی صاف ہو گیا اب جو پیس جلدی نہیں نکلیں گے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا ٹیکنیک یہ ہوگی کہ اس کے اندر پھر سے سولڈر جو ہے وہ شامل کرنا ہوگا تو پھر اس کے بعد دیکھنا یہ کتنی جلدی جلدی صفائی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں آرام سے صفائی ہو رہی ہے اس کو تھوڑا کلین کر لیتے ہیں ایپی ایم کے ہولز ہیں ان کی پوزیشن دیکھیں بلکل کلین ہو چکا ہے تو آئی پی ایم جو ہے وہ میں آرڈری آپ کو دکھا چکا ہوں یہ اس کا پرانا آئی پی ایم نمبر ہے جبکہ میں یہاں پر بلکل ڈیفرنٹ نمبر جو ہے وہ لگانے لگا ہوں دیکھیں میرے پاس اس وقت یہ والا جو نمبر ہے وہ موجود ہے تو دونوں سیم تو سیم ہے ان میں ایسا کوئی بھی ایشو نہیں ہے صرف و صرف یہ جو بھی میں لگانے والا ہوں تو یہ ٹونٹی ایم پیئرز کا ہے تو وہ لگا دیتے ہیں جس کو پروپرلی بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جلدی جلدی مہر گیا جی لیکن اس کو جو ہے میں کرنا پڑے گا برابر کرنا پڑے گا ایک ایک کو ایک ایک پین کو جو ہے وہ اس کے ساتھ بٹھانا پڑے گا تو پھر یہ ہمارا کام سیدھاتا جائے گا دیکھیں ایک ساتھ میں بیٹھ جائیں اوکی ہو گیا تو یہ ہمارا ای پی ایم جو ہے وہ اس میں انساٹ ہو گیا اب اس سے پہلے بھی جو ویڈیوز میں نے بنائی ہیں ان میں میں نے بہت اچھے سے بتایا ہو گا کہ جب بھی ایپی ایم کو انسٹال کریں اور سولڈرنگ کریں تو اس کی ہیٹ سنگ کے اوپر اس کو ٹائٹ کر کے کریں اسے کیا ہوتا ہے کہ جب ہیٹ سنگ کے ساتھ ایپی ایم جو ہے وہ اچھے سے ٹائٹ ہو جاتا تو ایر گیپ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ایر گیپ ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو ہیٹ شفٹ ہے ہیٹ ٹرانسفر ہے وہ ہیٹ سنگ پہ جو ہے وہ اچھے سے ہوگی اور آئی پی ایم جو ہے وہ کول رہے گا ٹھنڈ آ رہے گا تو میں نے باقی موب جو ہے اس کے سکروز وغیرہ لگا دی ہوئے اس طرف اور اب آئی پی ایم کی بھی میں لگا دیتا ہوں تاکہ یہ کام کو جو ہے وہ فینش کریں دوسری طرف کو ڈال دیتے ہیں اب سولڈنگ سے پہلے جو ہے وہ اس کے اوپر پیسٹ کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے ہماری جو سولڈنگ وائر ہوتی ہے اس کا جو فلو ہوتا ہے وہ بہت زبردست ہو جاتا ہے ایم پوائنٹس کو اچھے سے میں نے پیسٹ کر دیا ہے ان کو لگا دیتے ہیں جی دیکھیں جب اپنے پیسٹ کا استعمال کیا ہوتا ہے تو فلو اتنا زبردست ہوتا ہے کہ آسانی سے جو ہے وہ پینوں کے ساتھ جوڑ جاتا ہے سولڈر جب یہ سولڈنگ کریں تو کلین کریں اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ اس کو خواہ جو ہے وہ ضرور دیکھیں کیونکہ کوئی ٹانکہ کسی کے ساتھ آپس میں جوڑا تو نہیں ہوا کیونکہ اگر لو سائٹ سے پوائنٹ کوئی بھی ایک جوڑ جائے گا تو پھر کیا ہوگا ایپی ایم اسی وقت جو ہے وہ مایکر کنٹرولر کو یا پھر ایپی ایم خود بھی خراب ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ مایکر کنٹرولر جو ہے وہ بھی خراب ہو سکتا ہے یہ جو نیکٹیو پوائنٹ ہے ان کو بھی آپس میں جڑا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو ہے لگ لگ ہیں شنٹس اس کی تو اس لیے ان کو لگ لگ ہونا چاہیے میں ایک دفعہ چیک کروں گا کہ کوئی گند نہ ہو اس کے اندر برش مار لیں گے پہلے تو ہمیں یہ سے بھی پتہ چل جائے گا بلکل صاف ہے جی صاف ہے صاف ہے اسی طرح سے اوپر والے بھی چیک کر لیتے ہیں جن درمیان برش ماریں گے تو ہمیں کافیت تک پوزیشن جو ہے وہ بلکل کلیر نظر آ جائے گی بلکل صاف ہے جی اب جو ہے وہ ان کو کٹنے سے پہلے ہم ایک دفعہ اس کی ٹیسٹنگ کر لیں گے اس کے بعد پھر ہم ان کو آرام سے کٹ سکتے ہیں کیونکہ پہلے ہم کٹیں گے تو ہمارا آئی پی ایم جو ہے وہ پھر پھلت ہو جائے گا اب چونکہ یہ آئی پی ایم جو ہے وہ بلکل نیو تھا تو اس لئے ہمیں آئی پی ایم کو جو ناربل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ہم کیا کریں گے کہ سسٹم کو الیکٹرک دے دیتے ہیں میں نے اس کو الیکٹرک دی یہ ہمارا سسٹم آن نہیں ہوئے شاید کوئی ایشو ہے جی بلکل جی اس کا ایشو ہے تو وہ ڈیوڈ ٹوٹ گئی تھی تو نئی ڈیوڈ بھی لگانی ہے ٹمپریلی جو ہے وہ میں نے سسٹم کو چیک کرنے کے لیے جو اس کی ڈیوڈ ہے یہاں پہ دیکھیں اس کو میں نے یہاں پہ سولڈر کر دی ہے اب میں اس کو الیکٹرک دے دیتا ہوں اور آن کر لیتے ہیں اس کو یہ میں نے آن کیا اس کی بلکل جی لائٹس جو ہیں وہ جل گئی ہیں سوچنگ بھی ہو گئی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے والٹس کو چیک کرنے نیگٹیو پہ نیگٹیو پروب لگا لیتے ہیں اور پازٹیو پہ پازٹیو اور والٹس چیک کرتے ہیں تو یہ آ رہی ہیں 312 وولٹ آ رہے ہیں اوکے ہے جی اس کے بعد یوڈ کو چیک کر لیتے ہیں 13.8 7 وولٹ آ رہے ہیں یوڈ کو چیک کر لیتے ہیں 13.5 3 section آ رہے ہیں اور لاغٹ میں 14.13 آ رہے ہیں تقریبا ٹھیک ہے تو تمام کے تمام والٹس میں وہ تقریبا ٹھیک ہیں اس میں ابھی یہ سسٹم جو ہے پراپر ہو چکے اور مجھے امید ہے کہ یہ بلکل پراپر کام کرے گا اس میں کوئی بھی فالٹ نہیں آئے گا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک ویڈیو پر کلک کریں